تو انہی سے تو پہکانے جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک عام کلاس کے اندر بھی جاتے ہیں تو اگر کلاس کا ریزل اچھا ہے تو کریڈٹ کسے دے دیں اس کے استاد کو اور کلاس کا ریزل خراب آرہا ہے بحثیتیں مجبوری تو کس کو آپ مورد اندام پھرائیں گے اس کے استاد کو تو معاملہ در حقیقت یہ ہے کہ ناوک نے تیرے صید نہ چھوڑا زمانے میں کوئی چاہے ابو بکر عمر اور عثمان کی صیرت کو داغدار کرے چاہے حضرت علی کی صیرت کو داغدار کرے بات کو ایک ہی ہے چاہے اسی درست کے پھلیں چاہے ادھر سے تیر چلا دو چاہے ادھر سے تیر چلا دو تیر کو پہنچے گا محمد الرسول اللہ کی ذات پر ہاں یہ حکمت ہے یہ ذہانت ہے کہ براہ راست حضور کو اگر کئی حدف بنائیں گے تو شاہد خون کی ندیہ بہ جائیں ذرا اسے نیچے اتر کر یہ بڑی ایک ایک بہت ترقیب اچھی ہے جو سوٹی عبداللہ عبداللہ سب آنے اور اس کے جو بھی ساتھی تھے کہ اس طریقے سے صحابہ کی صیرت کو مشکوک بنا دو تو در حقیقت تو جو بات آئے گی زد آئے گی ناوک نے تیرے سیدھنا تھوڑا زمانے میں کہا جائے گا یہ تیر یہ تیر تو جائے گا محمد الرسول اللہ لہذا جو بھی یہ شخص کرتا ہے چاہے وہ حضرت عثمان کی صیرت پر حملہ کرے چاہے حضرت علی کی صیرت پر حملہ کرے بات تو ایک ہے چاہے کوئی شخص جو ہے وہ عمر اور عبو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہمار کی صیرتوں کو داندار کرے چاہے حضرت علی حضرت حسن حضرت حسین کی صیرتوں کو داندار کرے بات تو نہیں جائے گی در حقیقت میرے نزدیک ایسے لوگ چاہے وہ اپنے آپ کو کتنے ہی بڑے سننی سمجھتے ہوں جو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر اس طرح کا کوئی حملہ کرے گا ان کی نیت پر کوئی شک کا اظہار کرے گا ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں جو میں نے گنوا دی ہیں اگر وہ کہے گا میرے نزدیک و دائرہ اہل سننت سے خارج بات کیا ہے وہ اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا سننی سمجھتا ہو بات وہ وہ کر رہا ہے جو اصل میں گویا کہ آلہ کار بن گیا ہے وہ حضور کے دشمنوں کا حضور کے صحابہ کے دشمنوں کا اس لیے کہ جیسے ابو مکم و عمر و عثمان صحابہ ہے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی صحابہ صحابی ہیں رحمد الرسول اللہ علیہ وسلم ایک بات تو میں نے اس حدیث کے حوالے سے بیان کرنی تھی وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھتی اب آئیے جو میں نے مزاج کی اتنی رمبی چوڑی بحث کی ہے آپ بھی جاننا چاہتے ہو کہ میں حضرت علی کو کہا رکھتا ہوں آپ اچھی طرح سمجھ دیجئے پوری بحث کا اب آپ کے سامنے پھر آ جائے گا میرے نزدیک صحابہ اکرام میں ایم بی ورڈ شخصیت حضرت علی کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ جان میں اس صفات جن کے اندر یہ دولوں رنگ موجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک اچھ جانیت کے ساتھ کہ حضرت علی میں اب دیکھئے نوٹ کی جائے ایک طرح شجاعت بہادری اور وہ شجاعت صرف چھپی ہوئی نہیں ظاہر و باہر معاملہ صرف وہ نہیں ہے حضرت ابو بطر یقیناً بہت شجاعت ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور میں آپ کو سنا چکا ہوں حضرت علی ہی کا خطبہ جو حضرت ابو بطر کے انتقال پر آپ نے دیا ہے اور حضرت علی نے یہ فرمایا تھا کہ ابو بطر ہم میں سب سے زیادہ بہادر اور شجاعت تم تھے تم تھے جو پہرہ دے رہے تھے بدر کی شب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے تمہیں منتخب کیا تھا محمد الرسول اللہ کی رفاقت کے لیے حضرت علی فرما رہے ہیں کہ ہم میں سب سے بڑے شجاعت ہوں اگر سے حضرت ابو بطر کی شجاعت کا کوئی ظہور تو نہیں ہوا کسی پہلوان سے آپ کا مقابلہ آتا ہے کسی کے ساتھ جو بدو جنگ کی کوئی تفصیل آتی ہے ایک اور بات ہے وہ ارادہ اور عزم کہ ابو بطر نے اپنے بیٹے سے کہا تھا جب بیٹے نے کہا عبد الرحمان ابن ابی بطر نے کہ ابباجان بدر میں آپ میری زدمے آگئے تھے وہ کفار کی طرف سے آیا تھا لڑنے کے لیے اس لیے کہ اس وقت ایمان میں لائے تھے بعد میں ایمان لائے عبد الرحمان ابن ابی بطر اب اجان آپ میری زدمے آگئے تھے میں نے آپ کے ساتھ ریاعت برتی میں نے آپ پر حملہ نہیں کیا تو حضرت ابو بطر فرماتے ہیں بیٹے یہ تم نے کیا کیا کہ تم باطل کے لیے لڑ رہے تھے خدا کی قسم اگر تم میری زدمے آجاتے میں کبھی میں چھوڑتا یہ ارادہ یہ استقامت یہ قوت ارادی یہ عظیمت حضرت عمر کی پہلوانی حضرت عمر کا یہ قول کہ جس کی خواہش ہو کہ اس کی ماں اسے روئے وہ آئے اور میرا راستہ روک لے میں جا رہا ہوں حجرت کے لیے میں چلا ہوں مدینہ کی طرف کوئی اگر روک سکتا تو روک لے جس کی خواہش ہو کہ اس کی ماں اسے روئے وہ آئے اور میرا راستہ روک لے یہ بات حضرت ابو بطر فرماتے دے آئیے اور یہاں میں یہ بھی ارض کر دوں میری بات کو غلط مفہور میں نہ لی دے گا حضور نے کسی سے مقابلہ دیا کہیں ہیڈ کارڈ حضور نے دوبودی جنگ کی کسی کے ساتھ نہیں لیکن تمام نوع انسانی میں اکھ جا سب سے زیادہ بہادر محمد الرسول اللہ ﷺ اگر بہادری کوئی آنے عباس ہے تو کیا محمد الرسول اللہ ﷺ کی ذات مبارک میں وہ سب سے بڑھ کر نہیں ہوگی ہے اور اس کا ظہور ایک موقع پر ہوا ہے وہ موقع ہے بھلین کا کہ جبکہ عام بھگ جڑ بچ گئی ہے لوگ دورے جا رہے ہیں حضور اس وقت اپنی سواری سے اترے ہیں علم ہاتھ میں لیا ہے رکھ پڑھا ہے زندگی میں غالباً پہلی اور آخری مطبع رکھ پڑھا ہے علم نبی لاکذب علم ابن عبد المطلب اور اگر ظاہر بات ہے میرا گمان غالد یہ ہے کہ یہ خود حضوری نے کہا اسی وقت موضوع کیا گویا کہ یہ واحد شیر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اپنی زندگی میں کہا لیکن یہ کہ اس وقت وہ شجاعت سامنے آئی ہے تو شجاعت ایک ہوتی ہے چھپی ہوئی ایک ہوتی ہے ظاہر و باہر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ شجاعت صرف چھپی ہوئی نہیں ظاہر و باہر شجاعت نمائع سجاعت وہ شجاعت جو بدھر میں ظاہر ہو رہی ہے جبکہ شہبہ ابن ربیہ وہ بھی حضرت علی کے ہاتھ و واصل جہنم ہوا اور ولید ابن عطمہ ابن ربیہ سچا بھتیجہ دونوں جو ہے حضرت علی کے ہاتھوں واصل جہنم ہو رہے ہیں اور جو عطمہ اگن ربیہ تھا ولید کا باپ اور شہبہ کا بھائی وہ حضرت حمزہ کے ہاتھ سے واصل جہنم ہوا پہلا مقابلہ ہوا اس میں حضرت علی نمائیہ جنگ احضاب ہے اس میں حضرت علی نمائیہ ہے عمر ابن عبد ورد بہت بڑا پہلوان نوے برس کی عمر جو اس مدبقی جگہ مقابلہ ہوا ہے لیکن پورے عرب میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اسے مقابلہ کر سکتا ہے آپ نے پڑا ہوگا تُرا ہوگا وہ آتے آگے کہ جب وہ مبارزت کے لیے آیا ہے کہ ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے اور ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو ہے ایک جفعہ سنا کا تاریح ہو گیا حضرت علی آگے بڑھے کہ میں مقابلہ کروں گا وہ ہنسا تم میرا مقابلہ کرنے آئے ہو نام کیا ہے وہ جو بھی استہداء کا انداز ہوتا ہے پھر اس نے کہا کہ میری یہ عادت نہیں ہے کہ میں جب بھی کسی سے مقابلہ ہوتا ہے اس کی تین خواہشات میں سے ایک ضرور پوری کرتا ہوں ذرا کہو تمہاری کیا خواہش ہے حضرت علی نے فرمایا میری خواہش اولین یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ اللہ حول وراقوت اس نے کہا اس کا کوئی سوال دے اچھا تو دوسری خواہش یہ ہے کہ میدان جنگ سچھ لے جاؤ وہ حضرت علی نے کبھی نہیں ہو سکتا اب حضرت علی نے جو وار کیا ہے یہ ان کی ذہانت اور فتانت کا بھی ایک بہت بڑا مظہر ہے فرمایا پھر تیسری خواہش یہ ہے کہ آؤ مقابلہ کرو اس پر وہ بھوچکہ رہ گیا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ روح زمین پر کوئی شخص یہ خواہش بھی لے کر میرے سامنے آتا تھا اور ایک وار میں ختم ہوا حضرت علی کے رضی اللہ تعالی عمر ابن عبدبد اسی طرح خندف کا معاملہ سموس کا خلاف سب سے زیادہ سخت تھا کچھ اور جو گڑھیے تھی پتے ہو گئی تھی وہ تھا جو ہرا ہوا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی لوں کے ہاتھوں اللہ نے پتہ کرائے تو یہ ظاہر و باہر سجاد وہ قوائے عملیہ حضرت علی رضی اللہ تعالی وہ بھی ہیں تو اسی طرف حضرت علی شیر و عدب میں اونچا مقام رکھ گئے فتاحت و بلاغت کے میراج پر ہے یقیناً افتح العرب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا اپنا قول ہے انا افتح العرب لیکن یہ کہ حضور کے بعد فتاحت و بلاغت خطابت شاعری اس میں صحابہ اکرام میں ظاہر بات ہے حضرت علی کے آس پاس آنے والا کوئی نہیں یہ بات اپنی جگہ پر ہے ہم تخلیم کرتے ہیں تو اچھی طرح کمج لیجئے کسی طریقے سے آپ کے علمے ہونا چاہیے کہ عربی گریمر کے موجود حضرت علی ہیں پھر یہ کہ پورے خلافت راشتہ میں سارے سیکریٹیریٹ کو اورگنائز کرنے والے حضرت علی ہیں یعنی ذرا آپ اندازہ کیجئے ایک شخص مرد میدان ہے اس کی شجاعت وہ صرف پوٹنسل شجاعت نہیں بلکہ واقعی ظاہر اور باہر شجاعت اس کے مہلے تر نمونے آپ کو بتائے مجھے واقعات کے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ چیزیں معلوم ہیں لوگوں کے علم میں ہیں دوسری طرف اس کے اندر عدب ہے ان کے اشار پڑھ گئے آج بھی انسان وجد میں آتا کتنے حکیمانہ اشار کتنی بے ساکتگی ہے میں نے کئی مرتبہ آپ پہ شاعت سنائے یہوس البحر من طلب اللہ آلی ومن طلب العلا سہر اللہ آلی ومن طلب العلا من غیر قدن اوال عمر فی طلب المحالی جو کوئی بھی موتی چاہتا ہے موتی حافل کرنا چاہتا ہے اسے تو سمندر میں غوطہ لگانا ہی پڑتا ہے جو کوئی اونٹا مقام حافل کرنا چاہتا ہے جندگی میں اسے راتوں کو جاگنا ہی پڑتا ہے جو کوئی بلندی بھی چاہے اور محنت بھی نہ چاہے وہ اپنی عمر کو زائے کر بیٹھتا ہے ایک محال شیخی طلب میں اگر حضرت کی دیتا ہے رضینا قسمت الجبار پینا لنا علم وللجحال معلوم اس نے فلو دیکھیے ایک کا ردم دیکھیے ہم راضی ہیں اللہ تعالی کی تقریم پر جو اس نے ہمارے بارے میں کی ہے ہمیں اللہ نے علم اطا کیا جاہلوں کو دولت اطا کی ہم راضی ہیں ہم علم کی دولت پر راضی ہیں یہ حضرت علی سے پوڑی میں وہ ہوں کہ جس کا نام اس کی معنی حیدر رکھا تھا شیر رکھا تھا اس حوالے سے تمہجھ بھیجے اصل میں والدین کا رکھا ہوا نام حضرت علی